اخلاق اچھے ہوں کمائیں پاکیزہ ہوں حافظ علیہ السلام نے فرمایا تم چھے باتوں کی مجھے زمانت دے دو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم چھے باتوں کی مجھے زمانت دے دو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں چھے کام تم کر لو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جنت کی زمانت میں تمہیں دیتا ہوں بات کرو تو سچ بولو بات کرو تو سچ بولو وعدہ کرو تو پورا کرو وعدہ کرو تو پورا کرو امانت رکھی جائے تو ادا کرو اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو کسی پہ ظلم نہ کرنا اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو ان آنکھوں سے غلط نہ دیکھنا اپنی تنائیوں کو پاک کرنا آنکھوں میں حیاء ہو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو فرمائیے چھے کام تم کر لو اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کی زمانت میں تمہیں دیتا ہوں ہمارا دین کیا سکھاتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے فرمایا ہو سکتا ہے حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے کنجوس ہو سکتا ہے فرمایا ہو سکتا ہے عرض کیا حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے فبین نہیں نہیں ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا حدیث میں آتا ہے جو بھی جھوٹ بولتا ہے تو ایک جو اس سے ایک بدبو پیدا ہوتی ہے جو فرشتے انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اس بدبو کی وجہ سے ایک میل دور تک بھاگ جاتے ہیں جس بازار میں جھوٹ ہی بھرا پڑا ہو تو وہاں سے تو فرشتے غائب ہی ہو گئے رحمت کے فرشتے تو غائب ہی ہو گئے سارے ہمارا دین کیا سکھاتا ہے کمائی پاکیزہ ہو برکت حلال میں ہے برکت حلال میں ہے تھوڑے پیسے برکت ہو تو اس سے کام زندگی آسان ہوگی بہت پیسے برکت نہیں ہیں تو گھر میں خوشیاں نہیں ہوں گی زندگی آسان نہیں ہوگی زندگی میں سکھ نہیں ہوگا بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے ایک آدمی چیخ رہا ہے یا رب یا رب اللہ برماتے دعا کہاں سے قبول کروں کھانا تو حرام ہے پینا تو حرام ہے لباس تو حرام ہے دعا کہاں سے قبول کروں محنت ہے تبلیغ میں کیسے عمال اچھے ہو جائیں اخلاق اچھے ہو جائیں آنکھوں میں حیاء آجائے ہمارا دین حیاء سکھاتا ہے ہمارا دین کیا سکھاتا ہے حیاء سکھاتا ہے کامائیں پاکیزہ ہو جائیں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے بھائی کس کو راضی کرنا ہے بھائی سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہوں گے کہ ریاکار ہوں گے دکھلاوا بڑے بڑے نیکی کے کام کیے کس لیے کہ لوگ کہیں کیا بات ہے تو لوگوں نے تو کہہ دیا تو وہ اب جہنم اب جہنم ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے حدیث میں آتا ہے جو شہرت کا لباس پہنا ہے بہت قیمتی بہت قیمتی لباس اس لیے پہنا کہ لوگ کہیں کیا بات ہے لوگ کہیں کیا بات ہے بھائی سب سے علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شہرت کا لباس پہنے گا اور دکھلاوے کا لباس پہنے گا اللہ قیامت کے دن اس کو زلت کا لباس پہنائے گا تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں قیامت تک کوئی نبی بولو بھائی قیامت تک کوئی نبی اب انبیاء والا کام اللہ نے کس کے ذمہ لگایا کس کے ذمہ لگایا بھائی بھائی یہ جو ساتھی اٹھ کے جا رہے ہیں بھائی تشریف رکھیں ہو بھائی ساتھی بیٹھ جائیں بھائی بھائی یہ ساتھی چلنے پرنے والے بیٹھ جائیں بھائی بھائی ان کو بٹھاؤ بھائی ساتھی بھائی ساتھی بیٹھ جائیں بھائی بھئی ساتھی بیٹھ جائے بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اب انبیاء والا جو کام ہے وہ اللہ نے اس امت کو دیا ہے ہمیں انبیاء والا کام کہاں ہم اور کہاں انبیاء کا کام رزق تو سب کا مخترق ہے بھائی نہ زیادہ ہونے نہ کم ہونے یہ تھوڑا کہ بہت زیادہ کمائے گا تو بہت زیادہ کھائے گا عام طور پر جتنا زیادہ پیسہ آتا ہے اتنی خوراک بولو بھائی خوراک کیا ہو جاتی ہے ایک آدمی کہنے لگا جب میں مہینے کے پندرہ ہزار روپے کماتا تھا تو ناشتے میں دو پراتھے کھاتا تھا اب میں مہینے کے پندرہ لاکھ روپے کماتا ہوں اور ناشتے میں دو ڈبل روٹی کے پیس ہی کھاتا ہوں پہلے پیسے تھوڑے تھے خوراک زیادہ تھی اب پیسے بہت آگئے خوراک کیا ہو گئے حدیث میں آتا ہے جو تھوڑے رزق پر اللہ سے راضی ہو جاتا ہے اللہ بھی توڑے عمل پر اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے جیسے موت آدمی کو تلاش کرتی ہے اسی طرح اس کا رزق بھی اسے تلاش کرتا پھرتا ہے ہم دنیا میں مال کمانے نہیں آئے پیسہ یہ کوئی بہت عجیب بات ہے بہت عجیب بات ہے پتہ کیا ہے وہ کہ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں نا وہ پیسہ کمانے میں لگے ہوئے اور جن کے پاس پیسے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ بھی پیسہ کمانے میں لگے ہوئے واجیوہ اور جن کے پاس پیسے تھوڑے ہیں وہ بھی پیسہ کمانے میں لگے ہوئے جن کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں وہ بھی پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں کیا بات ہے بعض لوگ پتہ کس لیے کمارے کہ ضرورتیں پوری ہو جائیں بعض لوگ پاس اتنا پیسہ ہے کہ ضرورتیں پوری ہو رہی وہ کس لیے کمارے کہ خواہشات پوری ہو جائیں کیا پوری ہو جائیں اور بعض لوگ پاس اتنا پیسہ ہے کہ خواہشات بھی پوری ہو رہی ہیں وہ پتہ کس لیے کمارے کہ ہم دوسروں سے آگے نکل جائیں ہم دوسروں سے آگے نکل جائیں ہم دنیا میں مال کمانے توڑا ہے یہ کوئی زندگی ہے کہ کمالو کس لیے کہ کھالو کھالو کس لیے کہ کمالو کمارے ہیں کھانے کے لیے کھا رہے ہیں کمانے کے لیے اللہ نے ہمیں کام دیا ہے ہم مسلمان ہیں ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اب اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا اللہ کے کلمے کو بلند کرنا سارے انسانوں کو جہنم سے بچانا جنت کی طرف لے کے جانا یہ ہمارا کام ہے مسلمان بھول گیا بھول گیا بھول گیا اپنا کام اپنی حیثیت اپنی ذمہ داری اپنی زندگی کا مقصد بھول گیا ایسا بھولا ایسا بھولا کہ بھولنے کو بھی بھول گیا ایسا بھولا کہ بھولنے کو بھی بھول گیا یہ تبلیغ یہ اجتماع یہ شب جمعہ بھئی تین دن بھئی جماعت بھئی چلو اللہ کے حضرت میں کس لیے کہ بھئی اپنی حیثیت کو پہچانے ہمارا اصل کام ہے کیا ہم مسلمان ہیں ڈاکٹر باد میں زمیدار باد میں تاجر باد میں وزیر باد میں ایم پی ایم انہ باد میں پہلے ہم مسلمان ہیں پہلے ہم مسلمان ہیں ہماری جان اسلام کے پھیلانے پر لگے گی ہماری زندگی اعلیٰ کلمت اللہ پر لگے گی ہماری صلاحیتیں دکان پر باد میں لگیں گی اسلام کے چمکانے پر پہلے لگیں گی مال کمانے پر باد میں اور دین کو پھیلانے پر پہلے پہلے دین کو پھیلانا ہے ہم مسلمان پہلے ہیں دکاندار باد میں ہیں ہم مسلمان پہلے ہیں اور ڈاکٹر باد میں ہیں ہم مسلمان پہلے ہیں وزیر باد میں ہیں اور وزیر ہونا بڑی بات نہیں ہے مسلمان ہونا بڑی بات ہے مسلمان وزیر ہونے سے نہیں چمکے گا مسلمان تو مسلمان ہونے سے چمکے گا اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی چمکے گا اگر اسلام زندگی میں نہیں ہے تو مال جتنا مرضی آجائے حکومتیں جتنی زیادہ بڑی آجائیں اور اسباب جتنی زیادہ آجائیں اگر اسلام زندگی میں نہیں ہے تو مسلمان کبھی نہیں چمک سکتا جب روح نکل جائے تو جیسے غریب سے غریب مردہ ہے مالدار سے مالدار بھی مردہ ہے جیسے جب روح نکل جائے تو جو ریڑی والا ہے جھاں پڑے والا ہے وہ مردہ ہے تو ہمارا اگر اسلام زندگی سے نکل گیا تو بڑے سے بڑا افسر بھی مردہ ہے بڑے سے بڑا پہلوان بھی مردہ ہے جب روح نکل گئی تو زبان پولے گی نہیں آنکھ دیکھے گی نہیں کان سنیں گے نہیں کیوں کہ روح نکل گئی جب تین زندگیوں سے نکل جائے گا تو گھر گھر مسائلستان بنے گا مسئلہ حل نہیں ہوں گے ہاں حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے مال کی کسرت سے حالات اچھے نہیں ہوتے جب عمال اچھے ہوں گے جب اخلاق اچھے ہوں گے جب نبی والی زندگی وجود میں آئے گی پھر اللہ حالات بنائے گا اللہ بنائے گا ہم نہیں بنائیں گے من عمل صالحا من ذکر او انسا وہو مؤمن فلنحیینہو حیاتا طیبا کیسا زور دارواد ہے اللہ کا حیات طیبا حیات طیبا ملے گی خوشکوار زندگی ملے گی پرسکون زندگی ملے گی کب 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 تبلیغی جماعت کی تمام مقابرین کے بیانات کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے فیس بک پیش تبلیغی بیانات اور یوٹیوب چینل تبلیغی بیانات اوفیشل کو سبسکرائب کریں جزاکم اللہ بردست اللہ پاک نے ہمیں تھوڑے سے عرصے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے حصل زندگی جو ہے وہ تو آخرت کی ہے حصل زندگی وہ تو آخرت کی ہے جو موت سے شروع ہوتی ہے موت سے شروع ہوتی ہے ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرمائیں تو آپ نے فرمایا ناماز پڑو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی آخری ناماز ہو سکتا ہے یہ آج کا دن زندگی کا آخری ہو بہت ساروں کا یہ آخری دن ہے بہت ساروں کا یہ آخری جمعہ ہے بہت سارے پچھلے جمعے میں تھے اس جمعے میں نہیں ہیں بہت سے اس جمعے میں ہیں اگلے جمعے کو نہیں ہوں گے اس میں جوان بھی ہیں بوڑے بھی ہیں بیمار بھی ہیں تندرست بھی ہیں ایک ڈاکٹر صاحب کلینک میں مریض کو دیکھ رہے تھے اس کا ہاتھ پکڑا اس کی نبز دیکھ رہے ہیں نبز دیکھتے دیکھتے اپنا سر اپنا ماتھا میز پہ ٹکا دیا ہم مریض جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کو ہلا رہا ہے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کیا ہوا تو دیکھا تو ڈاکٹر صاحب فوت ہو چکے تھے تو بہت چھوٹی سی زندگی ہے بھائی حصر آخرت ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی جو کبھی ختم نہ ہوگی ہاں مرنے کے بعد یا جنت ہے یا جہنم ہے تیسری کوئی جگہ نہیں ہے مرنے کے بعد یا جنت ہے یا جہنم ہے بھائی یہ بہت سارے ساتھی چل پھر رہے ہیں چل پھر رہے ہیں اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں یہاں تک شور آ رہا ہے بھائی بھائی قریب والے ساتھی ان کو متوجہ کروائے یکسو ہی نہیں ہے بھائی یکسو ہی نہیں ہے چلت پھرت بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں بہت زیادہ مسجدوں کے جو ذمہ دار ہیں وہ خاص طور پر اس کا احتمام کریں بھائی اپنے اپنے مجمع کو بٹھائیں بھائی اپنے اپنے مجمع کو بٹھائیں اپنے ساتھیوں کو بٹھائیں بھائی جو چل پھر رہے ہیں ان سے گزارش ہے تشریف رکھے بھائی جو باتیں کر رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے خاموشی اختیار کریں اور قریب والے ساتھی ان کو اشارے سے خاموش کروائیں اشارے سے خاموش کروائیں چلنا پھرنا مناہم آخرت کی تیاری کرنے آئیں آخرت کی تیاری کرنے آئیں لوگ کہتے ہیں نا مستقبل سمارو مستقبل سمارو تو بلکل صحیح بات ہے بلکل ٹھیک بات کہتے ہیں لیکن بھائی مستقبل آخرت ہے مستقبل آخرت ہے مستقبل موت سے شروع ہوتا ہے مستقبل موت پر ختم نہیں ہوتا ہے لوگ سمجھ رہے ہیں ساٹھ ستر سال کی زندگی ہے پہلے جو بیس پچیس سال ہیں یہ کوئی ہنر سیکھنا ہے کوئی فن سیکھنا ہے کوئی ڈگری لینی ہے کوئی اہدہ لینا ہے اور اگلے تیس چالیس سال ہمارا مستقبل ہے نائی 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 یہ جھوٹ ہے یہ غلط ہے بہت بڑی غلط فہمی ہے ہمارا مستقبل تو آخرت ہے آخرت ہے مرنے کے بعد پھر یا جنت ہے یا جہنم ہے کامیاب کون ہے کامیاب کون ہے سب کامیابی چاہتے ہیں سب ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں اب کامیاب کون ہے ناکام کون ہے تو اللہ نے بات کو واضح فرمایا اللہ نے بات کو بالکل صاف فرمایا ہے کیا جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا یہ ہے کامیابی ساری دنیا کا بادشاہ تھا بڑا مالدار تھا بہت بڑا گھر تھا بہت بڑا کاروبار تھا بہت بڑی تنخواہ تھی بہت بڑا عودہ تھا لیکن مر کے جہنم میں گیا یہ ناکام ہے یہ ناکام ہے یہ ناکام ہے دنیا کا غریب تھا چھوٹا گھر تھوڑی تنخواہ تھی لیکن مر کے جنت میں گیا یہ کامیاب ہے چھوٹا گھر یا بڑا گھر تھوڑی تنخواہ یا بڑی تنخواہ مسئلہ یہ ہے کہ مر کے کیا ہوا مر کے جنت میں گئے کامیاب مر کے جہنم میں گئے ناکام اللہ نے صاحب بات فرمائی ہے اب سارے انسان جہنم سے بچ جائیں اور سارے انسان جنت میں چلے جائیں اس لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا انبیاء کی بیشت کا مقصد کیا ہے کہ انسانیت کو جہنم سے بچا اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے آپ یہ آخری امت ہے اس کے بعد کوئی امت نہیں ہے اب جو انبیاء والی محنت اور انبیاء والا کام اور جو انبیاء والی فکر ہے وہ اللہ نے اس امت کو دی یہ اجتماع کس لیے ہے کہ مسلمان مسلمان اپنی حیثیت کو پہچانے اپنی ذمہ داری کو پہچانے اپنے کام کو پہچانے ہم دنیا میں کس لیے آئے ہمارا کام کیا ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے اللہ کا دین زندہ ہو اللہ کا کلمہ بلند ہو سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے سارے انسان جہنم سے بچ جائیں یہ ہے ہمارا کام تو سب دل سے نیت کریں یہ کام کرنا انشاءاللہ اللہ کے دین کو پوری دنیا میں زندہ کرنا ہے انشاءاللہ سارے انسانوں کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے کے جانا انشاءاللہ یہ کام ہے اب کرنا کیا ہے کرنا کیا ہے پہلا کام پہلی محنت کہ کیسے سب کا یقین ٹھیک ہو جائے دل میں یہ بات اتر جائے کہ سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے اللہ حفاظت کرنے والا کون ہے اللہ نقصان سے بچانے والا کون ہے اللہ ہم سب کس کے محتاج ہیں اللہ کے اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو اور غنی کون ہے اللہ سب محتاج ہیں سب محتاج ہیں اور سمد کون ہے اللہ سب ضعیف ہیں اور قوی کون ہے اللہ سب عاجز ہیں اور قادر کون ہے اللہ کس کو راضی کرنا ہے کس کو راضی کرنا ہے کس سے محبت کرنی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے اللہ سے ہم ہم قدم قدم پہ کس کے محتاج ہیں اللہ کے بولنے میں سننے میں کھانے پینے میں کس کے محتاج ہیں اللہ کے چبانے میں نگلنے میں کس کے محتاج ہیں اللہ کے سانس لینے اور نکالنے میں کس کے محتاج ہیں اللہ کے نید آنے اور بیدار ہونے میں کس کے محتاج ہیں اللہ کے تو کس کی طرف رجوع کرنا ہے اللہ فرماتے ہیں تم سب کے سب بھوکے ہو میں کھلانے والا ہوں میرے سے مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا تم سب کے سب ننگے ہو میں پہنانے والا ہوں میرے سے مانگو میں تمہیں پہناؤں گا تم سب کے سب گمراہ ہو راہ سے ہٹے ہو اللہ فرماتے ہیں میں راہ دکھانے والا میرے سے مانگو میں تمہیں راہ دکھاؤں گا ففرمو الاللہ اے دنیا کے انسانوں دور لگاؤ کس کی طرف اللہ کی طرف مال کی طرف نہیں مال والوں کی طرف نہیں حکومتوں کی طرف نہیں حکومت والوں کی طرف نہیں بلکہ حکومت والے بھی مال والے بھی دور لگائیں کس کی طرف اللہ کی طرف عزت دینے والا اللہ ہے حفاظت کرنے والا اللہ ہے ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے حالات بنانے والا اللہ ہے اللہ حالات بنائے کوئی بگاڑ نہیں سکتا اور اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا اللہ خوشیاں دے کوئی چین نہیں سکتا اللہ چین لے کوئی دے نہیں سکتا تُو تِل مُلْكَ مَنْ تَشَاءَ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءَ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءَ کون ہے اللہ اللہ خود اپنا تعرف کروا رہے ہیں کہ جس کو چاہوں بادشاہ دے دوں جس سے چاہوں بادشاہ چین لوں جس کو چاہوں عزت دوں جس کو چاہوں زلیل کر دوں ہم اللہ کے محتاج ہیں ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے ہمارا مطلوب کون ہے اللہ لا الہ الا اللہ کیا مطلب ہے لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ لا محبوب الا اللہ مطلوب بی کون اللہ مقصود بی کون اللہ معبود بی کون اللہ محبوب بی کون اللہ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا اور جسے اللہ نہ ملا اسے بادشاہ نے اعلان کیا خزانے کا دروازہ کھول دیا کہ جو آدمی جس چیز پر ہاتھ رکھے وہ اسی کی ہے بھائی چلنا پھر نہ کسی کا نہ بلکل کوئی نہ چلے بھی رہی بادشاہ نے خزانے کا دروازہ کھول دیا اور ہاں اعلان کیا کہ جو آدمی جس چیز پر ہاتھ رکھ دے وہ اسی کی ہے سب نے دور لگائی کس چیز پر ہاتھ رکھ رہا ہے کس چیز پر ہاتھ رکھ رہا ہے غلام ساتھ کھڑا تھا بادشاہ نے کہا تم بھی ہاتھ رکھ لو کسی چیز پر غلام نے کہا بات پکی ہے کہ ہاں بات پکی ہے تم جس پر ہاتھ رکھو تمہاری تو غلام نے بادشاہ پر ہاتھ رکھ دیا جسے بادشاہ ملا اسے سب کچھ ملا تو بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے اللہ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا اور جسے اللہ نہ ملا اسے یہ تبلیغ میں محنت ہے کہ بھائیو اللہ کو ساتھ لے لو اللہ کو راضی کرلو بھائی وَرِزْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے اللہ کو ساتھ لے لو ہم اللہ کے محتاج ہیں کام بنانے والا اللہ ہے رجوع اللہ کی طرف گھر میں دس عورتیں بیٹھی ہیں دس عورتیں بیٹھی ہیں چھوڑا زہ بچہ کھیل رہا اس کی خالہ بیٹھی بھوپی چچی تائی نانی مومانی دس عورتوں میں اس کی ماں بیٹھی بھی ہے اب بچے کو بھوک لگی پیاس لگی تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا کدھر جائے گا بولو بھائی خالہ کی طرف پوپی کی طرف نہیں کدھر جائے گا ماں کی طرف وہ سمجھتا ہے میری ضرورتیں ماں سے پوری ہوتی تو سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے اللہ سب کا رجوع کس کی طرف ہو اللہ کی طرف یہ محنت ہے تبلیغ میں بھئی اللہ کو ساتھ لے لو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں جا کے چھپے حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں مشرقین مکہ تلاش کرتے کرتے غار کے موں تک جا پہنچے حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے آپ نے کیا فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا حضرت ابو بکر گھبرا مد کیوں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور کتنی خوبصورت بات فرمائی ما زنو کبی اس نہیں اللہ سالسوہما ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان جن کا تیسرا اللہ ہو جن کا تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں آپ کی تلوار لٹکی بھی ہے ایک کافر آیا اس نے تلوار ہاتھ میں لے لی آپ کی آنکھ کھولی تو تلوار لے کر سامنے کھڑا ہے اور آگے سے کہتا ہے میں یمنعوک منی آپ کو آج میرے سے کون بچائے گا اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس نے پھر کہا من یمنعوک منی کون بچائے گا فرمایا اللہ فسقط السیف من یدیہی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اللہ کے نبی نے تلوار ہاتھ میں لی فرمایا اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا انہیں کہا آپ تو بڑے بھلے آدمی ہیں دعی انتقام نہیں لیتا ہے دعی کا جذبہ ہجائت کا ہے اللہ کے نبی نے فوراً اس کو دعوت دی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے آگے آگیا دریاء پیچھے آگیا فیرون کا لشکر درمیان میں قوم پوری تو قوم نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کل اللہ ہرگز نہیں کیوں بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا تو حفاظت کرنے والا کون ہے اللہ ہم سب کس کے محتاج ہیں ہمیں کس کو رازی کرنا ہے ہمیں کس سے محبت کرنی ہے ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا ہے کس کی طرف دور لگانی ہے بھئی یہ میند ہے تبلیغ میں بھائی اللہ کو رازی کرلو اور اللہ کو رازی کرنے کے لیے اور اللہ کو ساتھ لینے کے لیے کیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتباع کرلو بھائی اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے نبی کی انتباع نبی کا طریقہ نبی والی زندگی نبی والے اعمال اللہ نے ساری خیریں ساری برکتیں ساری بھلائیاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتباع میں آپ کے طریقوں میں آپ کی سنتوں میں آپ والے اعمال میں چھپا کے رکھ دیئے سب سے اونچی شان والے ہمیں نبی دیئے آپ ایک سفر میں ایک کوئے کے بعد سے گزر ہوا کوئے کا پانی کڑوا نمکین اور کھارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کوئے میں ڈالا تو آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹا ہو گیا ان نبی کی انتباع کرنی ہے ان نبی کے دامن کو بگڑنا ہے ایک صحابی آئے حرص ہے حضور میرا اونٹ بھی دک گیا بے قابو ہو گیا رسی تڑوا لی باغ پہ قبضہ ہے کسی کو قریب نہیں آنے دیتا جو جاتا ہے اس کو کاٹنے کو بڑھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف لے گئے اونٹ نے آپ کو دیکھا تو بھاگا بھاگا آیا اور آپ کے سامنے سر جھکا دیا آپ نے نکیل ڈالی اس کے مالی کو پکڑا دیا وہ فرما بردار ہو گیا صحابہ نے عرض کیا حضور یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے آپ نے فرمایا اونٹ نہیں دنیا کی جتنی بھی مخلوق ہے ساری مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور خاتم الانبیاء ہوں سوائے کافروں کے وہ نہیں مجھے پہچانتے یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں کہ بھائی نبی کی اتباہ کر رہا ہے کہ نبی کے دامن کو بگڑو کہ کام اللہ بنائے گا مسئلہ اللہ حل کرے گا حالات اللہ بنائے گا خوشیاں اللہ دے گا امن اللہ قائم کرے گا پریشانیاں اللہ ختم کرے گا مسئیبتیں اللہ دور کرے گا ہم کیا کریں ہم تو اللہ کو راضی کریں اور کیسے راضی کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ اور اس میں سب سے اہم چیز نماز ہے نماز ہے نماز ہے سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کہ وہ تو نماز کی ہے سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کہ وہ تو نماز کی ہے آپ نے فرمایا اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے آپ نے فرمایا ہے جیسے جسم میں سر ہے اس طرح اسلام میں نماز ہے جیسے جسم میں سر ہے اس طرح اسلام میں نماز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں سرخ خون کی طرح کسی اللہ والے سے پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے میں نے آپ کی زیارت کی ہے لیکن آنکھیں سرخ ہیں یہ کہہ بہت ہے اور میں بلکل ٹھیک دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے آج نماز پڑھنے والے تھوڑے ہیں اور نہ پڑھنے والے بولو بھائی نہ پڑھنے والے اب یہ جو نماز نہیں پڑھ رہے یہ ٹھنڈک پہنچا رہے کہ تکلی پہنچا رہے یہ محنت ہے تبلیغ میں تو سب نیت کریں ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ ہر مسلمان کو کیا بنانا ہے بھائی یہ محنت ہے آزان ہو تو بازار بند ہو جائے آزان ہو تو دفتر بند ہو جائے آزان ہو سارا کام بند سب مسجد سب مسجد ہمارا ڈاکٹر مسجد میں جائے ہمارا وزیر مسجد میں جائے ہمارا وکیل جج مسجد میں جائے ہمارا مزدور غریب امیر سب مسجد ہم مسلمان ہیں ہم اللہ کو ماننے والے ہیں اللہ کو ماننا ہے تو اللہ کی ماننی ہے ہم قرآن کو ماننے والے ہم نبی کو ماننے والے جو نبی کو مانتا ہے وہ نبی کی بھی مانے جو قرآن کو مانتا ہے وہ قرآن کی مانے اور اس کی سب سے پہلی چیز نماز ہے نماز ہے ہر مسلمان نماز پر آتے ہیں آپ نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھے گا اور پھر زہر کی نماز پڑھے گا اللہ فجر سے لے کر زہر تک کے اس کے گناہ ماف کر دیں اثر پڑھے گا اثر تک کے ماف مغرب پڑھے گا مغرب تک کے ماف عشاء پڑھے گا عشاء تک کے ماف اور حدیث میں آتا ہے جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی ساری رات عبادت کا سواب ملے گا ساری رات کس کا حدیث میں آتا ہے فجر کی نماز میں اور اثر کی نماز میں فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے فرشتے انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اس کا عمل لکھتے ہیں سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے صحیح دیکھ رہا ہے غلط دیکھ رہا ہے کہاں سندگی گزر رہی ہے کیا کمارا ہے کہاں خرچ کر رہا ہے کیا بول رہا ہے کیا سن رہا ہے کیا دیکھ رہا ہے کیا کمارا ہے کہاں خرچ کر رہا ہے کسی نے نا دعا مانگی کہ اللہ مجھے کرامن کاتبین دکھا وہ فرشتے جو عمل لکھتے ہیں تیک دن خواب میں اس نے دیکھا کہ دو بزرگ ہیں سفید کپڑے سفید داڑی ریجسٹروں کا ڈھیر ہاتھ میں کاغذ گلم تو آواز آئی یہ ہیں کرامن کاتبین تو وہ تو بڑا خوش ہوا بھاگا بھاگا گیا کہتا اسلام علیکم انہیں کلم اٹھائی لکھ لیا اسلام علیکم انہیں کہا یہ بھی لکھ لیا انہیں بھی کلم اٹھائی یہ بھی لکھ لیا انہیں کہا کچھ بھی نہیں چھوڑتے ہو ہمیں کلم اٹھائی کچھ بھی نہیں چھوڑتے ہو ہاں فرشتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے فجر میں اور اثر میں فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے فرشتوں کی تبدیلی جو سائرہ ساتھ رہے فجر میں چلے گئے دوسرے آگئے اب فجر سے لے کر اثر تک ساتھ رہے وہ اثر میں چلے گئے اور آگئے تو کیسی حجی بات ہے حدیث میں آتا ہے جب فرشتے واپس جاتے ہیں صبح کو فجر میں جو اثر میں آئے تھے تو اللہ فرماتے ہیں اللہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں جب تم گئے تھے تو میرا بندہ کیا کر رہا تھا اب تم واپس آئے ہو تو میرا بندہ کیا کر رہا تھا دیکھو ہر آدمی کیا چاہتا ہے میک میں میں کام کرتا ہے تو اس کی رپورٹ اوپر جائے تو اچھی رپورٹ جائے کیا چاہتا ہے رپورٹ کیا جائے اچھی رپورٹ جائے گی تو میری ترقی ہوگی اگر رپورٹ غلط چلی گئی تو بھئی مجھے تو چھٹی کر دیں گے تو ہر آدمی کی رپورٹ بنتی ہے بھائی ہر روز اور ہر روز کی رپورٹ اوپر جاتی ہے تو فرشتے سے فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ پکا نمازی ہے نا تو فرشتے کہتے ہیں اللہ کل شام کو گئے تھے نا تو اثر کی نماز پڑھ رہا تھا اب واپس آئے ہیں فجر میں تو فجر کی نماز پڑھ رہا تھا واہ واہ کتنی اچھی ریپورٹ گئی اس کی بھائی اور اگر خدا نغازتہ بے نمازی ہے نا تو فرشتے کیا کہیں گے کل شام کو گئے تھے تو بازار میں تھا یا دکان میں تھا یا کھیل کے میدان میں تھا اور ابھی واپس آئے تو پڑھا سو رہا تھا تو رپورٹ کون سی گئی بولو بھائی رپورٹ اچھی گئی کہ خراب گئی جب کس کی خراب روپٹ اوپر جائے گی تو حالات کیسے آئیں گے پھر حالات کیسے آئیں گے اچھے آئیں گے کہ خراب آئیں گے اس کے لئے یہ محنت ہے تبلیغ میں بھائی نماز پڑھو بھائی دین سیکھو بھائی ہم مسلمان ہیں ہم کون ہیں بھائی ہمارا تاجر تجارت کے مسائل کو سیکھے ہمارا زمیدار زمیدارے کے مسائل کو سیکھے ہمارا ڈاکٹر ڈاکٹری کے مسائل کو سیکھے یہ بینہ دوری تبلیغ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے سودا خریدا سودا بیچا جس آدمی نے سودا بیچا مال بیچا کپڑا بیچا کوئی چیز بیچی اس میں کوئی نقص ہے اس میں کوئی عیب ہے اب اس نے وہ عیب خریدنے والے کو نہیں بتایا وہ عیب خریدنے والے کو نہیں بتایا اور سودا بیچ دیا تو یہ بیچنے والا اس پر فرشتوں کی لانت ہوگی اور اللہ کا غزب ہوگا ہزار روپے کی چیز پانچ ہزار میں بیچ دی عیب چھپا کر اب کیا ہوگا پانچ ہزار تو آئیں گے لیکن اللہ کا غزب بھی لائیں گے فرشتوں کی لانت بھی لائیں گے تو پانچ ہزار کیا پانچ کروڑ بھی کاما لیتا اگر فرشتوں کی لانت پڑ رہی ہے اور اللہ کا غزب تیرے پر ناظر ہو رہا ہے تیری زندگی میں آسانی آنی دشواری آئیں گے خوشی آنی پریشانی آئیں گے کام بنیں گے نہیں بگڑتے چلے جائیں گے یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں ہر مسلمان دین کو سیکھ لے بھائی جنازہ ہوتا ہے نا پورا محلہ جنازہ پڑھنے آتا ہے اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کو جنازے کی دعا بھی نہیں آتی ہے تبلیغ میں منت ہے خوش آمد ہے پیچھے پھرنا ہے ایک ایک کو سمجھانا ہے بھائی دین سیکھ لو بھائی ہم مسلمان ہیں اسلام کو سیکھنا پڑتا ہے بھائی ڈریور ہیں تو بھائی گاڑی چلائے گا نا اگر وہ کہہ جی میں ڈریور ہوں بجھے گاڑی چلانی نہیں آتی کہ جی میں ہوں تو درزی پر مجھے کپڑے سینے نہیں آتے بھائی کیسے درزی ہو تم ہوں تو میں مسلمان پر مجھے اسلام کی بنیادی چیزیں نہیں آتی چار بچوں کا باپ ہو گیا غزل کے برز نہیں آرے بھائی چالیس سال عمر ہو گئی دعای گنوت بھی نہیں آرے بھائی تبلیغ میں یہ منت ہو رہی بھائی دین سیکھو بھائی قرآن کی تلاوت کریں اللہ کا کلام ہے قرآن کس کا کلام ہے اللہ کا کلام ہے گرگر قرآن کی فیضہ بن جائے بچے پوڑے جوان غریب امیر جونپڑے والے محل والے دو ہزار کمانے والے دو لگ گرگر قرآن پڑا جائے قرآن پر گروں میں پرکتیں آئیں گی رحمتیں آئیں گی خیریں آئیں گی گروں سے نوستیں ختم ہوں گی شیعتینی شیعتین کی اثرات ختم ہوں گے گروں سے کیا ہے دکھ اور درد غم ختم ہوں گے قرآن سے بھائی اللہ کا کلام ہے اس میں نوری نور ہے برکت ہی برکت ہے رحمت ہی رحمت ہے خیر ہی خیر ہے ایک عرف پڑا قرآن کا دس نیکیاں ملیں گی آپ نے فرمایا حلیف لامیم ایک عرف نہیں ہے حلیف ایک لام ایک میم ایک تو حلیف لامیم کتنی نیکیاں ہوگئے تیس کتنی کمائی کر سکتا ہے آدمی بھائی کتنی کمائی کر سکتا ہے یہ فکر لگے یہ جو مجمع ہے نا اس کے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے کہ کیسے گرگر قرآن کی فیضہ بن جائے ذکر کی فیضہ بن جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سو مرتبہ پڑے لا الہ الا اللہ کتنی مرتبہ سو مرتبہ لا الہ الا اللہ جو سو مرتبہ پڑے گا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ چودہویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا آپ نے فرمایا جنت کی چابی جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ایک حدیث میں آتا ہے جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ ایک حدیث میں آتا ہے جنازے کے ساتھ چلو تو کیا پڑھتے جاؤ لا الہ الا اللہ کتنی کمائی کر سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو سو مرتبہ پڑے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ و بحمدی سو مرتبہ تو اس کو ایک لاکھ چوبیس ہزار نیکیاں ملے گی ایک لاکھ چوبیس ہزار نیکیاں اب کتنے دو تین مینور لگ جائیں گے چار مینور لگ جائیں گے اب جس نے سو دفعہ کلمہ پڑھنا ہے سو دفعہ یہ تصویح پڑھنی ہے تو اس کی جیب میں کیا ہوگی تصویح ہوگی اس کی جیب میں کیا ہوگی بھائی اب دیکھو اگر سو آدمی ہیں ان کی جیبوں میں تصویح نکلیں گی یا کچھ اور نکلے گا بھائی کیا نکلے گا جس نے تصویح جس نے ذکر کرنا اس نے تصویح رکھنی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسرت سے درو شریف پڑھے گا کسرت سے درو شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا واہ واہ کسرت سے درو شریف پڑھے گا صبح سیر کر رہا ہے تو کیا پڑھ رہا ہو درو شریف اور چھوٹا سا درو شریف بتا ہوں صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ نبی الامی دیکھو نا سڑکوں پہ کتنا رش ہے ہر آدمی کا کتنا وقت سڑکوں پہ گزرتا ہے موٹر سائیکل پہ بس میں کار میں کتنا وقت جانے میں آنے میں اب کتنا وقت ہے وہ درو شریف پڑھ سکتا ہے درو شریف پڑھ سکتا ہے وہ حدیث میں آتا ہے جو ایک مرتبہ درو شریف پڑھے گا اللہ کی دس رحمتیں اس پر نازل ہوں گی اور دس گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے اور دس درجے اس کے بلد کر دیے جائیں گے اور دس نیکیاں اس کے لئے لکھ دیے جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا پریشانیوں سے بچائے گا اللہ وہاں سے کام بنائے گا جہاں سے وہموں گمان بھی نہیں استغفار پر وعدہ کیا ہے لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللہ کی رحمت ہے استغفار پر فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ مال بھی اولاد بھی مال بھی اللہ دیں گے اولاد بھی دیں گے نہروں میں برکت باغات میں برکت بارشوں میں برکت استغفار پر وعدہ ہے تو مسئلوں کا حل کیا ہوا اللہ کی طرف رجوع ہے اپنے اعمال کو اچھا بنانا ہے حالات بنانا تو اللہ کا کام ہے بگڑے وے حالات کو بنانا یہ تو اللہ کا کام ہے امن قائم کرنا یہ تو اللہ کا کام ہے فساد ختم کرنا یہ تو اللہ کا کام ہے آسانیہ پیدا کرنا یہ تو اللہ کا کام ہے مشتلات ختم کرنا یہ تو اللہ کا کام ہے بندے کا کام کیا ہے اللہ کی اطاعت کرنا بندگی کرنا اپنے اعمال کو اچھا بنانا اپنے اعمال کو اچھا بنانا اللہ کی طرف رجوع کرنا اللہ سے مانگنا وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارا رب یہ کہتا ہے اللہ خود فرما رہے ہیں وہ تمہارا رب یہ کہتا ہے گیا کرو میرے سے مانگو سارے مازدار کس سے مانگیں بولو بھائی سارے وزیر کس سے مانگیں سارے حکمران کس سے مانگیں ساری عوام کس سے مانگیں سارے پڑھے لکھے کس سے مانگیں سارے زمیدار کس سے مانگیں سارے جھوپڑے والے کس سے مانگیں سارے محل والے کس سے مانگیں سارے حکمران کس سے مانگیں سارے وزیر کس سے مانگیں یہ حل ہے اللہ سے مانگنا اللہ کی طرف رجوع کرنا صبح اللہ سے مانگیں شام اللہ سے مانگیں اس لئے کتنی دعائیں ہیں ہمارے مسلوں کا حل دعاؤں میں ہے ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا تم مجھے پریشان لگ رہے ہو کیا بات ہے حرض کیا حضور صحیح پہچانا مجھے بڑی پریشانی ہے اور قرضے بھی سر پہ چڑھے ہوئے ہیں آپ نے کیا فرمایا آپ نے پریشانیوں کا حل کیا بتایا کہ فرمایا میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں وہ دعا پڑھو اللہ تمہاری پریشانیاں دور کریں گے دعا سکھائی دعا سکھائی کیا کہ یہ پڑھا کرو اللہم انی اعوذ بکا من الہمی والحزنی واعوذ بکا من العجز والکسلی واعوذ بکا من الجبن والبخلی واعوذ بکا من غلبت الدین وقر الرجال آٹھ چیزوں سے بنا مانگی صبح تین دفعہ پڑھیں شام تین دفعہ پڑھیں صبح شام کی دعاوں میں ہے آٹھ چیزوں سے بنا ہے وہ صحابی برماتے ہیں میں یہ دعا پڑھتا رہا پڑھتا رہا میری پریشانیاں بھی دور ہو گئیں میرے قرضیں بھی ادا ہو گئیں اس پر آنا اس پر لانا کہ سب اللہ سے مانگیں سب اللہ کی طرف رجوع کریں سب اپنے عمال اچھے بنائیں سب اللہ سے مانگنے والے بنیں ہم اللہ کے محتاج ہیں صبح شام اللہ کے محتاج ہیں قدم قدم پہ اللہ کے محتاج ہیں ہر آن ہر گڑی اللہ کے محتاج ہیں ہر حال ہر وقت اللہ کے محتاج ہیں ایک منٹ میں ایک مرتبہ نہیں ایک لمحے میں کروڑ ہا مرتبہ عرب ہا مرتبہ خرب ہا مرتبہ ہم کس کے محتاج ہیں اللہ کے محتاج ہیں تو کس سے مانگنا ہے؟ بولو بھائی کس سے مانگنا ہے کیسی عجیب بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے اس کا مطلب ہے جو اللہ سے مانگ نہیں رہا جو دعاؤں کا احتمام نہیں کرتا یہ علامت ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہیں اللہ اس سے ناراض ہیں ہم اللہ سے مانگیں ہم اللہ کے محتاج ہیں اللہ کو بندے کا مانگنا پسند ہے حدیث میں آتا ہے اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے اللہ سے مانگنا اپنے زوف کا اظہار اپنے عجز کا اظہار اپنی بندگی کا اظہار کہ اللہ ہم تیرے محتاج ہیں اور اللہ سے نہ مانگنا اللہ سے نہ مانگنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ کیا کہہ رہا کہ میں اللہ کا محتاج نہیں ہوں اللہ سے نہ مانگنا یہ بندے کا کیا تکبر ہے تکبر ہے یہ اللہ کو اکڑ دکھانا ہے توبہ 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 ہم اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہزار میں کروڑ کماؤ اگر اللہ ساتھ نہیں تو بندہ کچھ بھی نہیں ایک دکان نہیں دس دکانیں بنائیں ایک فیکٹری بیس فیکٹریاں بنا لیں اگر اللہ ساتھ نہیں تو یہ صفر ہے یہ صفر ہے یہ کچھ بھی نہیں بھئی اللہ کو ساتھ لیں اللہ کے سامنے جھوکیں اللہ کے سامنے سر جھوکائیں اللہ کے سامنے ماتھا ٹھیکائیں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اللہ سے مانگیں حدیث میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ دعا میں تقرار کرو دعا میں تقرار کرو اس قلمہ کے ساتھ یا ذلجلال والاکرام ہاں پچاس دفعہ بڑھو ساٹھ دفعہ بڑھو سو دفعہ بڑھو اللہ کو ترسائے اللہ کو کیا آئے ہم اللہ کے محتاج ہیں یہ محنت ہے تبلیغ میں یہ اجتماعی جلی ہے بھائی کوئی میلہ نہیں ہے کوئی اپنی طاقت کا اظہار نہیں ہے کیا ہے کہ سب کا روح اللہ کی طرف پھر جائے سب اللہ سے مانگنے والے بن جائیں سب اللہ کے سامنے جھک جائیں پھر زندگی اللہ بنائیں گے ہم ان اللہ قائم کریں گے حالات اللہ بنائیں گے خوشیاں اللہ دیں گے پریشانیاں اللہ دور کریں گے مصیبتیں اللہ ختم کریں گے ہم نہیں کر سکتے یہ حکومتوں کا کام نہیں ہے حالات بنانا یہ حکومتوں کا کام نہیں ہے مصیبتیں دور کرنا جسے سورج تلو کرنا یہ اللہ کا نظام ہے سورج کا غروب ہونا یہ اللہ کا نظام ہے گرمی کا آنا سردی کا آنا بارشوں کا آنا بارشوں کا نہ ہونا بارشوں کا زیادہ ہونا یہ اللہ کا نظام ہے کوئی حکومت سے مطالبہ نہیں کرتا کہ حکومت کو چاہیے کہ بارشیں کم کرے بارشیں زیادہ کرے دن کو لمبا کرے دن کو چھوٹا کرے سردی کو زیادہ کرے کوئی حکومت سے مطالبہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ تو اللہ کا نظام ہے نہ کوئی حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ ہم حکومت میں آ کر گرمی ختم کر دیں گے ہم حکومت میں آ کر بارشیں زیادہ کر دیں گے نہ کوئی حکومت دعویٰ کرتی ہے نہ کوئی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کیوں کہ یہ تو اللہ کا نظام ہے اسی طرح میرے بھائیوں حالات کو بنانے والا کون ہے اللہ امن قائم کرنے والا کون ہے اللہ آسانیہ پیدا کرنے والا کون ہے اللہ محبتیں پیدا کرنے والا کون ہے اللہ تو سب کا روجو کس کی طرف ہو سب کس سے مانگ رہے ہوں کس کے سامنے جھک رہے ہوں کس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوں یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں یہ ہے سب سے بڑی خیرخواہی کسی کو آپ نے ہزار روپے دیا کسی کو آپ نے لاکھ روپے دیا کسی کو آپ نے کرون روپے دیا اور کسی کو اللہ کے سامنے جھکا دیا اللہ سے مانگنے والا بنا دیا اللہ سے اس کا تعلق قائم کروا دیا تو سب سے بڑی خیرخواہی کس کے ساتھ گئے جس کا رجوع کس کی طرف کروا دیا یہ محنت ہو رہی کہ بھائی زندگی اللہ بنائیں گے بھائی مسئلے اللہ حل کریں گے کہ زمین آسمان اللہ کا ہے بھائی نظام اللہ کا چل رہا ہے تو کیا کرو اللہ کو رضی کرو کیسے اطاعت ہے بندگی ہے نماز ہے پران ہے ذکر ہے دعا ہے اپنے اخلاک اچھے بناو ہاں کپڑے اچھے ہوں اس سے زندگی اچھی نہیں ہوگی گھر بڑاؤ اس سے زندگی خوبصورت نہیں بنے گی تنخواہ بہت زیادہ ہو اس سے گھروں میں خوشیاں نہیں آئیں گی آخلاک اچھے ہوں گے تو گھروں میں محبتیں ہوں گی اخلاک اچھے ہوں گے گھروں کا معفی خوبصورت بنے گا اخلاک اچھے ہوں گے نفرتیں ختم ہو جائیں گے دشمنیاں ختم ہو جائیں گے یہ اخلاق اچھے بنانے ہیں ہمارا دین ہمیں اخلاق سکھاتا ہے ہمارا قرآن ہمیں اخلاق سکھاتا ہے ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ بُرَائِكَ بَدْلَا اَجْشَائِسِدُو بُرَائِكَ بَدْلَا اَجْشَائِسِدُو اللہ فرمارے تو کیا ہوگا تمہارا دشمن بھی دوست بنے گا دشمن بھی دوست بنے گا ماف کرنا سکھایا ہے اس سے کو بینا سکھایا ہے ہمارا دین ہمیں کیا سکھا رہا ہے ہمارا قرآن ہمارا کلیمہ ہمارا اللہ ہمارے نبی ہمیں کیا سکھا رہا ہے ماف کرنا غصے کو بینا کسی کو حقیر نہ سمجھنا ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہم سب کے لیے ہر شخص سمجھے میرے لیے آپ نے کیا فرمایا لا تغذت غصے پہ قابو پاؤ غصے پہ قابو پاؤ عرض کیا ٹھیک ہے زیدنی یا رسول اللہ اللہ کے رسول کچھ اور بھی نصیحت فرمائیں فرمایا اللہ غصے پہ قابو پاؤ عرض کیا زیدنی یا رسول اللہ اللہ کے رسول کچھ اور نصیحت فرمائیں فرمایا اللہ تغذم فردد مرارا فقال اللہ تغزم بار بار عرض کیا اللہ کے رسول کو چور بھی نصیت فرمائیں آپ نے ہر بار ایک ہی جواب دیا اپنے غصے پہ قابو پاؤ اپنے غصے پہ قابو پاؤ اگر غصے پہ قابو آ جائے کتنے چھگڑے ختم ہو جائیں نفرتیں ختم ہو جائیں زندگیاں آسان ہو جائیں زندگیاں خوبصورت ہو جائیں اگر غصے پہ قابو آئے اس لئے آپ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے بچھاڑ دے اوپر چڑھ کے بیٹھ جائے فرمایا پہلوان کون ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نقص پہ قابو پائے جو غصے کے وقت میں اپنے نقص پہ قابو پائے آپ نے فرمایا جس آدمی کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کر دیں گے اور اللہ فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے اس میں سے کس بات پر غصہ پینے پر غصہ پینے پر یہ ہمارا دین سکھا رہا ہے یہ محنت ہو رہے ہیں اس سے زندگی آسان ہوگی اس سے زندگی خوبصورت ہوگی کہ بھائی غصے پہ قابو پاؤ بہت سی باتیں طبیعت کے خلاف آتی ہیں بہت سی باتیں طبیعت کے خلاف گھر میں بازار میں دفتر میں جماعت میں بہت سی باتیں اونچ نہیں سو صبر برداشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احسنن ناسی خلقا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے آپ سو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اللہ کے نبی جا رہے ہیں آپ کے گلے میں چادر ہے آپ کے گلے میں چادر ہے اس کا کنارہ بہت موٹا ہے اس کا کنارہ بہت موٹا ہے ایک بددو آیا ایک بددو آیا ایک آرہ بھی آیا اس نے آپ کی چادر کا کنارہ پکڑا اور زور سے کھینچا جب ازہو جبزتا شدیدہ زور سے کھینچا اتنی زور سے کھینچا کہ وہ چادر آپ کی گردن پہ رگڑتی بھی گئی تو آپ کی گردن پہ اس کے نشانات واضح ہو گئے آپ کی گردن پہ اس کے نشان پڑ گئے اتنی زور سے کھینچا اور آگے سے کیا کہتا ہے مرلی ممال اللہ اللہ عندک جو اللہ نے آپ کو مال دیا اس میں سے مجھے بھی تو کچھ دے یہ مانگنے کا انداز دیکھو اس کا آپ تشیب لے جا رہے ہیں آپ کی چادر کا کنارہ پکڑا زور سے کھینچا کنارہ اتنی زور سے رگڑ لگائی کہ آپ کی گردن پہ اس نشان پڑ گئے اور آگے سے کہتا ہے مجھے کچھ دو مجھے کچھ دو اب اللہ کے نبی کا آگے سے رد عمل آپ کا رد عمل کیا ہے حدیث کے الفاظ ہیں فَلْتَفَتَ اِلَيْهِ فَوَحِكَ وَهُوَا آپ ریوز کی طرف التفات فرمایا اور آپ مسکرانے لگے آپ آپ مسکرانے لگے وَهُوَا اور صحابہ سے فرمایا اسے کچھ دے دو بھائی اسے کچھ دے دو کوئی غصہ نہیں کوئی ناراضگی نہیں کوئی ڈانٹ ڈبٹ نہیں کوئی گھول کے دیکھا نہیں کوئی بھو نہیں بنایا ملکہ صاحب اس کو کچھ دے دو وَهُوَا کیسی خوبصورت تعلیم دی ہے میں نمونہ کون ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہر چیز میں نبی کی تباہ کرنی ہے نبی کا طریقہ دیکھنا ہے آپ کے پاس ایک جنازہ لائے گیا آپ کے پاس ایک جنازہ لائے گیا آپ جنازہ پڑھنے کے لئے آگے ہوئے حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم جلالی طبیعت سامنے آگئے کہ حضور اس کا جنازہ نہ پڑھائیں اس کا جنازہ نہ پڑھائیں کیوں بھائی انہو رجل فاسق یہ تو بڑا فاسق باجر آدمی ہے اس کا جنازہ مت پڑھائیں اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا ساری زندگی نہیں کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا ایک صحابی کڑے ہو گئے حضور میں نے دیکھا کیا حارس لیلتن فی سبیل اللہ ایک رات میں نے دیکھا اس مرنے والے کو کہ اللہ کے راستے میں پہرہ دے رہا تھا اللہ کے نبی آگے بڑھے اور جنازہ پڑھایا اور پھر تفن کیا اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تُو جہنمی ہے اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تُو جنتی ہے یہ اخلاقیں ہمارا دینی اخلاق سکھاتا ہے اس سے زندگیاں خوبصورت بنتی ہیں اس سے جھگڑے ختم ہوتے ہیں اس سے محبتیں قائم ہوتی ہیں اس سے نفرتیں ختم ہوتی ہیں اس سے گھر میں دوسرے کی عزت اور احترام آتا ہے ہمارا دین ہے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے دین کوئی فن نہیں ہے کوئی فلسفہ نہیں ہے کوئی تقریریں نہیں ہیں صرف کتابیں نہیں ہیں دین تو ایک زندگی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے کہ اس دین میں ساری خیرے رکھی ہوئی ہیں ساری برکتیں رکھی ہوئی ہیں سارے مسئلوں کا حل رکھا ہوئے ہیں کہ ہم دین پر آئے ہیں اخلاق اچھے بنائے حدیث میں قصہ آتا ہے دو قصے آئے حدیث میں ایک قصہ آیا کہ ایک عورت تھی عورت نیک سالحہ دیندار سالحہ لیکن اس نے بلی کو باندیا بلی کو باندیا اس کو کھانے کو کچھ نہ ڈالا اور وہ بلی بھوکی مر گئی نہ اسے چھوڑا کہ خود کھا لے نہ کھانے کو کچھ ڈالا ایک بلی پر ظلم کیا بلی بھوکی مر گئی عورت کونے نیک ہے سالحہ ہے لیکن ایک غلطی کیا کی بلی پر ظلم کیا انسان پر نہیں مسلمان پر نہیں انسان بھی نہیں جانور جانور بھی حلال نہیں بلی اس پر ظلم کیا ہے اس کو کھانے کو کچھ نہیں ڈالا ہے اللہ نے اس گناہ کی اس غلطی کی وجہ سے اس نیک عورت کو جہنم میں ڈال دیا اور دوسرا قصہ آتا ہے ایک فاحشہ عورت تھی فاحشہ عورت تھی بد کردار عورت تھی اور اس نے دیکھا ایک کتہ ہے کوئے کے پاس کھڑا ہاں پرہ پیاس سے اس نے اپنا دپٹہ اتارا اپنے چوتے کو باندھا کوئے میں لڑکایا پانی بھرا اور نکال کر کتے کو پلا دیا ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے فاحشہ عورت کی مغفرت فرما دی فاحشہ عورت کی مغفرت کیسا خوبصورت تھی نے مرہ بھائی نفع پہنچاؤ خیر علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی بھری اسرائیل کا سڑک راستے پہ جا رہا اس نے دیکھا کچھ شاخیں ہیں درخت کی جو راستے پر جھوکی بھی ہیں جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی وہ اپنی سواری سے اترا اور جھاڑیوں کو شاخوں کو کاٹ دیا تاکہ گزرنے والوں کو آسانی ہو جائے اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس آدمی کی مغفرت فرما دی یہ اخلاق ہیں یہ ہمارا دیم سیکھاتا ہے تبلیغ میں اس کی محنت ہے کیسے عمل اچھے ہوں اخلاق اچھے ہوں کامائیں پاکیزہ ہوں حاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چھے باتوں کی مجھے زمانت دے دو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم چھے باتوں کی مجھے زمانت دے دو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں چھے کام تم کر لو اللہ کے نبی فرما رہے جنت کی زمانت میں تمہیں دیتا ہوں بات کرو تو سچ بولو وعدہ کرو تو پورا کرو امانت رکھی جائے تو ادا کرو اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو کسی پہ ظلم نہ کرنا اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو ان آنکھوں سے غلط نہ دیکھنا اپنی تنائیوں کو پاک کرنا آنکھوں میں حیاء ہو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو فرمائے یہ چھے کام تم کر لو اللہ کے نبی نے فرمائے جنت کی زمانت میں تمہیں دیتا ہوں ہمارا دین کیا سکھاتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے فرمایا ہو سکتا ہے حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے کنجوس ہو سکتا ہے فرمایا ہو سکتا ہے عرض کیا حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے فَمَنَ نَئِ نَئِ ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا حدیث میں آتا ہے جب آپ بھی جھوٹ بولتا ہے تو اس سے ایک بدبو پیدا ہوتی ہے جو فرشتے انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اس بدبو کی وجہ سے ایک میل دور تک بھاگ جاتے ہیں جس بازار میں جھوٹ ہی بھرا پڑا ہو تو وہاں سے تو فرشتے غائب ہی ہو گئے رحمت کے فرشتے تو غائب ہی ہو گئے سارے ہاں ہمارا دین کیا سکھاتا ہے کمائی پاکیزہ ہو برکت حلال میں ہے برکت حلال میں ہے تھوڑے پیسے برکت ہو تو اس سے کام زندگی آسان ہوگی بہت پیسے برکت نہیں ہے تو گھر میں خوشیاں نہیں ہوں گی زندگی آسان نہیں ہوگی زندگی میں سکھ نہیں ہوگا بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے ایک آدمی چیخ رہا ہے یا رب یا رب یا رب اللہ برماتے ہیں دعا کہاں سے قبول کروں کھانا تو حرام ہے پینا تو حرام ہے لباس تو حرام ہے دعا کہاں سے قبول کروں محنت ہے تبلیغ میں کیسے عمال اچھے ہو جائیں اخلاق اچھے ہو جائیں آنکھوں میں حیاء آ جائے ہمارا دین حیاء سکھاتا ہے ہمارا دین کیا سکھاتا ہے حیاء سکھاتا ہے کامائیں پاکیزہ ہو جائیں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے بھائی کس کو راضی کرنا ہے بھائی سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہوں گے کہ ریاکار ہوں گے دکھلاوا بڑے بڑے نیکی کے کام کیے کس لیے کہ لوگ کہیں کیا بات ہے تو لوگوں نے تو کہہ دیا تو اب جہنم اب جہنم ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے حدیث میں آتا ہے جو شہرت کا لباس لباس پہنا ہے بہت قیمتی بہت قیمتی لباس اس لیے پہنا کہ لوگ کہیں کیا بات ہے لوگ کہیں کیا بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شورت کا لباس پہنے گا اور دکھلاوے کا لباس پہنے گا اللہ قیامت کے دن اس کو زلدت کا لباس پہنائے گا تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں قیامت تک کوئی نبی بولو بھائی قیامت تک کوئی نبی اب انبیاء والا کام اللہ نے کس کے ذمہ لگایا کس کے ذمہ لگایا بھائی بھائی یہ جو ساتھی اٹھ کے جا رہے ہیں بھائی تشریف رکھیں یہ ساتھی چلنے پرنے والے بیٹھ جائیں بھائی ان کو بٹھاؤ بھائی ساتھی بھائی ساتھی بیٹھ جائیں بھائی ساتھی بیٹھ جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اب انبیاء والا جو کام ہے وہ اللہ نے اس امت کو دیا ہے ہمیں انبیاء والا کام کہاں ہم اور کہاں انبیاء کا کام رزق تو سب کا مقدر کا ہے بھائی نہ زیادہ ہونے نہ کم ہونے یہ تھوڑا کہ بہت زیادہ کمائے گا تو بہت زیادہ کھائے گا عام طور پر جتنا زیادہ پیسہ آتا ہے اتنی خوراک بولو بھائی خوراک کیا ہو جاتی ہے ایک آدمی کہنے لگا جب میں مہینے کے پندرہ ہزار روپے کماتا تھا تو ناشتے میں دو پراتھے کھاتا تھا اب میں مہینے کے پندرہ لاکھ روپے کماتا ہوں اور ناشتے میں دو ڈبل روٹی کے پیس ہی کھاتا ہوں پہلے پیسے تھوڑے تھے خوراک زیادہ تھی اب پیسے بہت آگئے خوراک کیا ہو گئے حدیث میں آتا ہے جو تھوڑے رزق پر اللہ سے راضی ہو جاتا ہے اللہ بھی تھوڑے عمل پر اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے جیسے موت آدمی کو تلاش کرتی ہے اسی طرح اس کا رزق بھی اسے تلاش کرتا ہے ہم دنیا میں مال کمانے نہیں آئے پیسہ یہ کوئی بہت عجیب بات ہے بہت عجیب بات ہے پتہ کیا ہے وہ کہ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں نا وہ پیسہ کمانے میں لگے ہوئے اور جن کے پاس پیسے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ بھی پیسہ کمانے میں لگے ہوئے اور جن کے پاس پیسے تھوڑے ہیں وہ بھی پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں جن کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں وہ بھی پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں کیا بات ہے ہاں بعض لوگ پتہ کس لیے کمارے ہیں کہ ضرورتیں پوری ہو جائیں بعض لوگ کس لیے کمارے ہیں کہ ضرورتیں پوری ہو جائیں بعض لوگ پاس اتنا پیسہ ہے کہ ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں وہ کس لیے کمارے ہیں کہ خواہشات پوری ہو جائیں کیا پوری ہو جائیں اور بعض لوگ پاس اتنا پیسہ ہے کہ خواہشات بھی پوری ہو رہی ہیں وہ پتہ کس لیے کمارے ہیں کہ ہم دوسروں سے آگے نکل جائیں ہم دوسروں سے آگے نکل جائیں کمارے ہیں ہم دنیا میں مال کمانے توڑا ہے یہ کوئی زندگی ہے کہ کمالو کس لیے کہ کھالو کھالؤ کس لیے کہ کمالو کمارے ہیں کھانے کے لیے کھا رہے ہیں کمانے کے لیے اللہ نے ہمیں کام دیا ہے ہم مسلمان ہیں ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اب اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا اللہ کے کلمے کو بلند کرنا سارے انسانوں کو جہنم سے بچانا جنت کی طرف لے کے جانا یہ ہمارا کام ہے مسلمان بھول گیا بھول گیا بھول گیا اپنا کام اپنی حیثیت اپنی ذمہ داری اپنی زندگی کا مقصد بھول گیا ایسا بھولا ایسا بھولا کہ بھولنے کو بھی بھول گیا ایسا بھولا کہ بھولنے کو بھی بھول گیا یہ تبلیغ یہ اجتماع یہ شب جمعہ بھئی تین دن بھئی جماعت بھئی چلو اللہ کے رازدے میں کس لیے کہ بھائی اپنی حیثیت کو پہچانے ہمارا اصل کام ہے کیا ہم مسلمان ہیں ڈاکٹر باد میں زمیدار باد میں تاجر باد میں وزیر باد میں ایم پی ایم انے باد میں پہلے ہم مسلمان ہیں پہلے ہم مسلمان ہیں ہماری جان اسلام کے پھیلانے پر لگے گی ہماری زندگی اعلائے کلمت اللہ پر لگے گی ہماری صلاحیتیں دکان پر بعد میں لگیں گی اسلام کے چمکانے پر پہلے لگیں گی مال کمانے پر بعد میں اور دین کو پھیلانے پر پہلے پہلے دین کو پھیلانا ہے ہم مسلمان پہلے ہیں دکاندار باد میں ہیں ہم مسلمان پہلے ہیں اور ڈاکٹر باد میں ہیں ہم مسلمان پہلے ہیں وزیر باد میں ہیں اور وزیر ہونا بڑی بات نہیں ہے مسلمان ہونا بڑی بات ہے مسلمان وزیر ہونے سے نہیں چمکے گا مسلمان تو مسلمان ہونے سے چمکے گا اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی چمکے گا اگر اسلام زندگی میں نہیں ہے تو مال جتنا مرضی آ جائے حکومتیں جتنی زیادہ بڑی آ جائیں وہ اسباب جتنی زیادہ آ جائیں اگر اسلام زندگی میں نہیں ہے تو مسلمان کبھی نہیں چمک سکتا جب روح نکل جائے تو جیسے غریب سے غریب مردہ ہے مالدار سے مالدار بھی مردہ ہے جیسے جب روح نکل جائے تو جو ریڑی والا ہے جھوپڑے والا ہے وہ مردہ ہے تو ہمارا اگر اسلام زندگی سے نکل گیا تو بڑے سے بڑا افسر بھی مردہ ہے بڑے سے بڑا پیلوان بھی مردہ ہے جب روح نکل گئی تو زبان پولے گی نہیں آنکھ دیکھیں گی نہیں کان سنیں گے نہیں کیوں کہ جو روح نکل گئی جب دین زندگیوں سے نکل جائے گا تو گھر گھر مسائلستان بنے گا مسئلے حل نہیں ہوں گے ہاں حکومتوں کے بدلنے سے حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے مال کی کسرت سے حالات اچھے نہیں ہوتے جب عمال اچھے ہوں گے جب اخلاق اچھے ہوں گے جب نبی والی زندگی وجود میں آئے گی پھر پھر اللہ حالات بنائے گا اللہ بنائے گا ہم نہیں بنائیں گے من عمل صالحا من ذکر او انسا وہو مؤمن فلنحیینہو حیاتا طیبا کیسا زور دار باد ہے اللہ کا حیات طیبا حیات طیبا ملے گی خوشکوار زندگی ملے گی پر سکون زندگی ملے گی کب 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 جب کیا ہوگا ایمان مضبوط ہوگا جب عمال اچھے ہوں گے جب نبی والی زندگی وجود میں آئے گی اللہ کا وعدہ میں حیات طیبا دوں گا جب سورج طلوع ہوتا ہے تو روشنی ہر کچھے پکے گھر میں پہنچتی ہے کوئی سورج کو طلوع ہونے سے روک نہیں سکتا کوئی روشنی کو پھیلنے سے روک نہیں سکتا جب دین زندگیوں میں آئے گا تو حالات اللہ بنائیں گے نفرتیں اللہ ختم کر دیں گے نفرتوں کو محبتوں سے بدل دیں گے آمن قائم ہوگا ایک دوسرے کی عزت احترام پھر برکتوں کے دروازے کھلیں گے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ اللہ کا بات ہے تم تقوی پر آؤ گناہوں سے چھوڑو اپنا یقین مضبوط کرو تو اللہ فرماتے ہیں میں زمین سے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا برکتیں برکتیں جان میں برکت مال میں برکت وقت میں برکت زندگی میں برکت کب جب ایمان اور عمل جب تقوی آئے گا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا صاف صاف فیصلہ ہے صاف صاف باتیں ہیں کوئی لگی لپٹی نہیں چھوڑی اللہ نے صاف صاف باتیں کی ہیں کوئی بھی زمانہ ہو کوئی بھی زمانہ یہ نہیں کہ زمانہ بدل گیا نہیں نہیں وہی اللہ ہے وہی آسمان زمین ہے وہی چاند سورت ستارے ہیں وہی قرآن حدیث ہے وہی اللہ رسول ہے وہی دین ہے اسی دین میں مسئلوں کا حل ہے کہ جی زمانہ بدل گیا مولی صاحب کوئی نئی باتیں کرو یہ جگہ گشت کرنے گئے گشت کرنے گئے تو ایک آدمی سے بات شروع گی جہدہ تم تبریہ والے وہ پرانی باتیں لے کے پھرتے رہتے ہو کوئی نئی بات کرو کوئی نئی بات کرو مارا ساتھی کہنے گا اچھا بہت عرصہ ہو گیا آٹا کھاتے ہوئے اب سیمنٹ کھانا شروع کر دو بہت عرصہ ہو گیا چائے پیتے ہوئے اب جو ہے پٹرول پینا شروع کر دو ارے اللہ کے بندے وہی آٹا وہی گندم وہی آنکھیں وہی ہاتھ وہی پاؤں وہی بیوی وہی بچے وہی کوئی نئی وہی دین ہے بھائی اسی دین میں مسئلوں کا حل ہے اس دین پر آئیں گے تو اللہ کام بنائے گا ہم نہیں بنائیں گے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا کتنی صاحب بات ہے کتنی صاحب بات ہے تقوی پر آ جاؤ سارے وزیب تقوی پر آئیں سارے مالدار تقوی پر آئیں سارے غریب تقوی پر آئیں سارے مسلمان تقوی پر آئیں تو آسانیاں کون بیدا کرے گا اللہ مشکلات کون ختم کرے گا اللہ پریشانیاں کون ختم کرے گا اللہ اور جب دین نہیں ہوگا مال ہے حکومتیں ہیں اسباب ہیں چیزیں ہیں ساری دنیا ساتھ ہے اگر اللہ ساتھ نہیں ہے اگر اعمال اچھے نہیں ہیں اگر دین زندگیوں میں نہیں ہے اللہ نے دھنگی دیا ومن اعرض عن ذکری فان له معیشة زنکا ونحشره يوم القیامة اعما قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي اَعْمَا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ تَدْكَایَتُنَا فَنَسِیْتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَا جو میرے دین سے اعراض کرے گا اللہ کی بتائیوی زندگی جو ترتیب زندگی جو اس پر نہیں آئے گا جو اس کو چھوڑے گا اس کو پیچھے کر دے گا تو اللہ فرمارے میں کیا کروں گا میں تمہاری زندگی تم پر تمہارے پر تنگ کر دوں گا یعنی کہ مال چھین لوں گا نہیں مال دے کر پریشانی آئیں گی ہاں چیزیں دے کر ہوں گی پریشانیہ ختم نہیں ہوں گی حکومتیں ہوں گی مسرحل نہیں ہوں گے یہ تو دنیا میں ہوگا مسائل پریشانیاں بیچینیاں نفرتیں نحوستیں بے برکتیاں اور آخرت میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا وہ کہے گا اللہ میں تو انکھوں آلہ تھا مجھے اندھا کیوں کر دیا کیا کہا جائے گا میری آیات تجھے پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی تھی تو سنتا نہیں تھا آج میں تیری نہیں سنتا تو میری نہیں مانتا تھا آج میں تیری نہیں مانتا تبری کیا ہے منت ہے خوش آمد ہے پیچھے پھرنا ہے ایک ایک پاس جانا ہے اور اس کو پیار سے محبت سے یہ بات سمجھانا کہ بھائی توبہ کر لو ارے بھائی اللہ کی طرح رجوع کر لو بھائی اللہ سے دوستی لگا لو بھائی اللہ سے مانگ لو ہمارا مطلوب اللہ ہے ہمارا مقصود اللہ ہے ہمارا معبود اللہ ہے ہمارے مسئلے حل کرنے والا اللہ ہے اللہ کو ساتھ لے لو یا ایوہا الذین آمنوا لوٹاو شریعت کی طرف لوٹاو سنت کی طرف لوٹاو نبی والی زندگی کی طرف لوٹاو یہ محنت ہے تبلیغ میں یہ ہے نقل و حرکت یہ ہے اجتماع کہ سب سے توبہ کروو بھائی سب سے توبہ کروو بھائی بھائی توبہ کر لو بھائی ہزار گناہ ہے لاکھ گناہ ہے کروڑ گناہ ہے عرب گناہ ہے کھرب گناہ ہے اللہ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھتے اٹھتے آسمان کی چھت کو جا لگے یہ زمین آسمان کا خلا تیرے گناہوں سے پور ہو گیا صبح گناہ کیے شام گناہ کیے دن میں گناہ کیے راک کو گناہ کیے آنکھوں سے گناہ کیے زبان سے گناہ کیے کمائی میں گناہ کیے خرچ میں گناہ کیے گناہ کر کر کے تو تھک گیا ہے اور گناہوں سے تیرا اتنے گناہ کر بیٹھا کہ زمین آسمان کا خلا تیرے گناہوں سے بر گیا ہے اللہ فرماتے ہیں اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی اگر تو میرے سے مافی مانگے گا تو میں تیرے سارے گناہ ماف کر دوں گا اور ہمیں مجھے کوئی برواہ نہیں بھئی یہ تبلیغ ہے سب سے توبہ کروانا ہے سب سے توبہ کروانا ہے سب کے روح کو اللہ کی طرف پھیرنا ہے سب کے روح کو اللہ کی طرف پھیرنا ہے اللہ خوش ہوتے ہیں توبہ کرنے والے سے اللہ خوش ہوتے ہیں کتنا خوش ہوتے ہیں کتنا خوش ہوتے ہیں کیسی عجیب مثال دی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا مثال ہوتی ہے سمجھانے کے لیے مثال ہوتی ہے بات کو واضح کر دینے کے لیے بالکل کھول دینے کے لیے اللہ کے نبی مثال دے رہے ہیں ایک آدمی اونٹری پر سوار ہے جنگل کا سبر ہے کھانا پانی اونٹری پر رکھا ہوا ہے چنسو چل ہے چلتا چلتا تھک گیا تھک گیا چلتا رہا پھر بھی چلتا رہا اور تھک گیا بے کول تھک گیا بس ہو گئی سبر کی ہمت نہ رہی سواری سے اترا کچھ دیر آرام کر لوں درست کے نیچے لیٹ گیا اونٹری کو چھوڑ دیا کچھ چر لے کچھ کھا پی لے میں تھوڑا آرام کر لوں جب آنکھ کھلی تو اونٹری غائب نہ کھانا نہ پانی نہ سواری جنگل بے آوان سفر منزل کا پتہ کوئی نہیں اب جناب اونٹری کو تلاش کر رہا ہے تلاش کر 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 تھک گیا اونٹری نہ ملی اب اسے یقین ہو گیا مجھے مرنا ہے مرنا ہے نہ کھانا ہے نہ پانی نہ سواری پھر لیٹ گیا آئی موت آئی موت موت کی انتظار میں تھوڑی دیر میں دیکھا کہ اونٹری سامنے سے چلی آرہی کھانا بھی ہے سواری بھی آگئی پانی بھی آگیا بڑا خوش ہوا وہوا بڑا خوش ہوا اب کہنا تو یہ تھا یا اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ کہنا تو یہ تھا لیکن خوشی میں آ کر دماغ نے کام چھوڑ دیا اتنی خوشی اتنی خوشی کہ دماغ کام نہیں کر رہا ہے کہتا یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب بڑا غلط جملہ ہے لیکن یہ کیوں بولا خوشی میں دماغ کام نہیں کر رہا ہے وہ خوشی کی کیا سطح ہوگی کتنی خوشی ہوگی کہ اتنا غلط جملہ بولا یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اونٹنی کے مل جانے سے اونٹنی والے کو خوشی ہوتی ہے اتنی نئی اس سے بھی زیادہ اللہ کو بندے کے معافی مانگنے سے خوشی ہوتی ہے جو توبہ کر لے جو اللہ کے سامنے جھک جائے اللہ اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں اور جو ہزاروں سے توبہ کروائے جو ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ بنے یہ تبلیغ تو ایسا کام ہے جو تبلیغ کا کام کر رہا ہے چلہ لگ رہا ہے چار ماہ لگ رہے ہیں سروزے لگ رہے ہیں سال سات ماہ لگ رہے ہیں روزانہ محنت ہو رہی گشتیں ہو رہی مشورہ ہو رہا ہے ایک ایک پیچھے پھر رہے ہیں کسی کو نسرت پر لے جا رہے ہیں کسی کو شبہ جمعہ لے جا رہے ہیں کسی کو سروزے پر لے جا رہے ہیں کسی کو چلے پر تیار کر رہے ہیں کسی کو تین چلے پر تیار کر رہے ہیں صبح کہیں شام کہیں دن کہیں رات کہیں پھر رہے اللہ کے راستے میں ٹھک رہے اللہ کے راستے میں جان لگا رہے ہیں مال لگا رہے ہیں وقت لگا رہے ہیں صحت لگا رہے ہیں طاقت لگا رہے ہیں لوگوں کو اللہ کی طرف بولا رہے ہیں ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ بنیں ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بنیں ان کا اللہ کے ہاں کتنا اونچا مقام ہوگا جس کو اللہ کے نبی نے یوں فرمایا توبہ لعبدین جعلہ اللہ مفتاحاً للخیر ومضلقاً للشر مبارک ہو اس شخص کو جس کو اللہ نے خیر کی چابی اور شر کا طالب نہ دیا یہ تبلیغ کا کام ایسا کام ہے جو اس کام کو کرے گا صحیح ناجبے کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرے گا اللہ اسے ہدایت کا سورج بنائیں گے خیروں کے پھیلنے کا ذریعہ بنائیں گے شر کے ختم ہونے کا ذریعہ بنائیں گے تبلیغ کیا ہے آدمی کو ختم کرنا یہ کمال نہیں ہے آدمی کو بدلنا کمال ہے آدمی کو بدلنا کمال ہے انبیاء علیہ السلام انسانوں کو ختم کرنے نہیں آئے انبیاء علیہ السلام انسانوں کو بدلنے کے لئے آئے سوچ بدلو شوق بدلو زندگی بدلو رہن سہن بدلو ماں جو ہے نا بچہ پخانے میں لطپت ہو گیا پخانے میں گر گیا ماں اس کو پھینکتی نہیں ہے اس کو نکالتی ہے نہلاتی ہے سابون لگاتی اور خوشبو لگاتی اور سینے سے چمٹاتی ہے قیمتی ہیرہ ہے گٹر میں گر گیا اس کو چھوڑا نہیں جاتا اس کو نکالا جاتا ہے اس کو تلاش کیا جاتا ہے اس کی بڑی قیمت لگتی ہے یہ مسلمان ہیرہ ہے ہیرہ غلط محول میں گھر گیا ہے غلط محول میں پھنس گیا ہے برائی کی طرف چلا گیا ہے تبلیغ کیا ہے منت کرو خوش آمد کرو پیچھے پھیرو دوستی لگاؤ تعلق بناو کھانا کھیلاؤ کڑوی کسیلی سن لو سہ جاؤ سبر کرو برداشت کرو غصہ نہیں کرنا ناراض نہیں ہونا ناراض نہیں ہونا کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا جیسے ہاتھی والوں سے دوستی لگائی تو دروازے بڑے بڑے رکھو تبلیغ کا کام کرنا ہے سینہ بڑا ہو دل وسیع ہو لوگوں کی باتیں سننی ہو نوح علیہ السلام کو قوم نے کہا تم تو گمراہ ہو گمراہ نوح علیہ السلام کا جواب یا قومی لیس بھی ضلالتو ولیکنی رسول من رب العالمین اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں میں اللہ کا رسول ہوں ہر نبی نے اپنی قوم سے کہا انی لکم ناصح امین میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں تبلیغ ہمدردی کا نام تبلیغ شفقت کا نام تبلیغ خیر خواہی کا نام تبلیغ ایک ایک پیچھے پھرنے کا نام ایک جملہ بولنے لگا ہوں بھائی جب دیان سے سنیں بھائی غور سے سنیں تبلیغ پتہ کیا ہے تبلیغ پتہ کیا ہے نخرے نخرے اٹھانے کا کام ہے نخرے کرنے کا کام نہیں ہے نخرے کرنا یہ کوئی گشت کا ٹائم ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں نہیں جاتا اس کے پاس وہ بات نہیں سنتا ہے وہ چودری ہوگا اپنی جگہ ہوگا میں کیوں اس کو فون کروں میں کیوں اس کے درازے پہ جاؤں یار اس کو کئی دفعہ کا ہے مانتا نہیں یہ نخرے کر رہا اللہ اس سے تبلیغ کا کام نہیں لے گا تبلیغ تو اللہ اس سے لے گا کام جو نخرے اٹھائے گا جو لوگوں کے نقرے کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا سنو بھائی کوئی ملے گا کوئی نہیں ملے گا کوئی انتظار کروائے گا کوئی انتظار کروائے گا پیچھے پھر نہ پڑے گا کوئی آگے سے سنائے گا ایسی سنائے گا کہ لگ بتا جائے گا جس کی گھر میں بھی کوئی نہیں سنتا وہ بھی تبلیغانوں کو سنا دیتے ہیں کوئی بات نہیں بھائی سنو بھائی سنو بھائی کوئی بات نہیں سنو آج اس کی سنو کل وہ بھی سنے گا آج تم اس کی سنو کل وہ بھی سنے گا میں یہ جگہ گشت کرنے گیا ایک بہت معروف آدمی تھا بہت بڑا گروپ تھا ایک میں اس کے پاس گشت کرنے گا دفتر میں اس سے میں نے جا کے بات شروع گی کہتا چھپ میری بات سنو میں نے کہا اچھا بھی آپ سنو بھائی کہتا جو کرنے کا کام ہے وہ کرو جو کرنے کا کام ہے وہ کرو کیا کر رہے ہو تم لوگ میں نے کہا اچھا جی بتائیں کیا کریں کہتا تم اتنے تبلیغ والے ہو چاہاں جاؤ تبلیغ والے نظر آ جاتے ایک کام کرو کیا کہ جہاں جایا کرو پودے لگایا کرو چاہاں جایا کرو پودے لگاؤ کہ ملخشال ہو جائے گا اللہ راضی ہوتا ہے نہ ہو دین آتا ہے آئے نہ آئے نہ آئے پودے لگیں گے ملخشال توبہ 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 کیا سوچ ہے اب اس کی سنو بھائی پھر اس کو پیار سے سمجھاؤ کہ بھائی اگر سارا ملک پودے سے بھر گیا اللہ ناراض ہے تو بھائی نہ دنیا بنے گی نہ آخر بنے گی ہاں مصرح تو کام بنانے والے تو اللہ ہے ہاں خوشیاں دینے والے تو اللہ ہے حلاق بنانے والے تو اللہ ہے ہاں اس اللہ کو تو راضی کرو اس اللہ کو تو ساتھ لے لو بھائی بنیاد بنائی رہی امارت بنا رہے کیسے کھڑی ہو جائے بنیاد بنائی نہیں امارت بنا رہے کیسے کھڑی ہو جائے بغیر بنیاد کے دیوار کھڑی گی جب ہوئی نہ وہ دس فٹ بیز تو گر پڑی اب سارے ماہری نے رائے کٹے ہوئے کہ یہ دیوار کیوں گری اب سب نے فیصلہ یہ میٹنگ میں فیصلہ یہ ہوا اینٹیں ٹھیک نہیں ہیں اینٹیں خراب ہیں اینٹیں بدلو اینٹیں بدلو اب جناب اینٹیں بدلی گئیں کہ فلان جگہ سے اینٹیں مانگاؤ پھر جناب دیوار کھڑی کی پھر دس فٹ پہ پہنچی پھر وہ گر گئی اب سب پھر ماہرین کٹے ہوئے اب کیوں گری ہے اب کیا وجہ بنی ہے اب سب نے حل یہ نکالا سیمنٹ ٹھیک نہیں ہے سیمنٹ ٹھیک نہیں ہے سیمنٹ بدلو کمپنی بدلو فلان کمپنی کا سیمنٹ لو اب فلان کمپنی کا سیمنٹ آ گیا پھر دیوار کھڑی کی اب جب دس فٹ پہنچی پھر گر گئی پھر سارے ماہرین کٹے ہوئے اب پھر میٹنگ ہو رہی ہے اب کیوں گر گئی مستری ٹھیک نہیں ہے مستری ٹھیک نہیں ہے مستری بدلو مستری بدلو اب جناب مستری بدلا گیا پھر جناب دس فٹ پہنچی پھر وہ گر گئی پھر وہ سب کٹے ہو گئے اب کیا کریں اب کیا کریں ارے میرے بھائی ارے میرے بھائی جب تک دین زندگیوں میں نہیں آئے گا مسئلہ حل مسئلہ حل خوشیاں خوشیاں برکتیں محبتیں آسانیاں نہیں آئیں گی مال جتنا مرضی ہو اسباب جتنا مرضی ہو حکومت جتنی مرضی بدل لو چہرے جتنی مرضی بدل لو جب تک دین زندگی میں نہیں آئے گا کام نہیں بنیں گے بھائی کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے مسئلوں کا حل دین میں رکھ ہے لوگ سمجھ رہے ہیں یہ دین ایک پرکت کی چیز ہے بس ایک ثواب کسی چو چیز ہے ایک فضیلت کی چیز ہے باقی جو مسئلہ حل ہوں گے وہ تو پیسوں سے ہوں گے وہ تو تمہاری حکومتوں سے ہوں گے وہ تمہاری عقل سے ہوں گے وہ تمہاری زیانت سے ہوں گے وہ تمہاری چلاکیوں سے ہوں گے نہیں بھائی مسئلہ اللہ حل کرے گا خوشیاں اللہ دے گا پریشانی اللہ ختم کرے گا آمن اللہ قائم کرے گا حالات اللہ بنائے گا بگاڑ اللہ ختم کرے گا ہم کیا کریں اطاعت پر آئیں بندگی پر آئیں اللہ کے سامنے چھکیں کتنا خوبصورت پیغام دیا رادی وہاں بیان نے فرما رہے تھے نا احفظ اللہ یحفظ کا احفظ اللہ یحفظ کا سارے مسئلوں کا حل بتا دیا سارے مسئلوں کا حل بتا دیا تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا تم اللہ کے حکم کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اذا سألت فسأل اللہ مانگنا ہے تو کس سے مانگنا اللہ سے وَإِذَا سْتَعَنْتَ فَسْتَعِنْ بِاللَّهِ مدد چاہیے تو مدد کرنے والا کون ہے اللہ اللہ سے مدد مانگو بھائی یہ تبلیغ کا کام ہے یہ سب سے بڑی خیرخواہی ہے کیوں بھائی سن رہے کے سو رہے بھائی سن رہے تھک تو نہیں گئے یہ بات سمجھ میں آئے یہ بات سب کو سمجھانا ہے دیکھو ایک آدمی جو ہے نا راستہ بھٹک گیا کیا ہو گیا بھائی منزل سے راستہ بھٹک گیا اب بھوکا بھی ہے کھانا چاہیے پیاسا بھی ہے پانی چاہیے اور سردی بھی ہے کپڑے چاہیے رات بھی آگئی ٹھکانا بھی چاہیے لیکن سب سے بڑی جو اس کا مقصود ہے وہ کیا ہے کیا چاہیے اسے منزل اس کو کوئی راستے پر ڈالے اسے کوئی منزل تک پہنچائے یہ ہے سب سے بڑا اس کا مقصود اب کسی نے بہترین کھانا کھلایا اور بہترین کھکانا دیا بہترین کپڑے دیئے بہترین مشروبات پھلائے راستے پر نہیں ڈالا منزل تک نہیں پہنچایا تو کیا کہیں گے اس نے خیرخواہی نہ کی اگر کسی آدمی کو کوئی اس کو کھانا تو نہیں کھلا سکا پانی تو نہیں پیلا سکا بہترین کھکانا تو نہیں دے سکا اس کو پکڑ کر منزل تک پہنچا دیا اس کو صحیح راستے پر ڈال دیا تو کیا کہا جائے گا اس نے اس کو سب سے بڑی خیرخواہی اس نے کی ہے آج امت حوام حوام عمومی طور پر لوگ راستے سے ہٹے ویں منزل سے بٹھ کے ویں تبلیغ راستہ صحیح کروانے منزل کی طرح روح کروانے کہ بھائیو ہمارا مطلوب اللہ ہے ہماری اصل زندگی آخرت کی ہے اور دنیا آخرت جو بنے گی وہ عمال سے بنے گی عمال سے بنے گی اپنے عمال اچھے کر لو بھائی اللہ کو ساتھ لے لیں بھائی ایک آدمی کی نا چاپی گم ہو گئی اچھا چاپی اس کی جیب میں ہی ہے اسے پتہ نہیں ہے چاپی ہے کہ اس کی وہ سب سے گم ہو گئی اب جناب کبھی کہیں جا رہا ہے میری چاپی یہاں تو نہیں رہ گئی کبھی کہیں جا رہا ہے میری چاپی یہاں تو نہیں رہ گئی جن جن راستوں سے گزرا وہاں جا کے دیکھتا پھر رہا ہے یہاں تو نہیں گری یہاں تو نہیں گری چاپی تلاش کرتا کرتا تھک گیا کھپ گیا پورا حال ہو گیا اور چاپی ملنے رہی اور جناب پورا حال ہے پسینے پسینے ہے پریشان ہے چاپی نہیں مل رہی اور چابی ہے کہاں اس کی جیب میں اسے پتہ ہی نہیں اسے پتہ ہی نہیں لوگ مسلوں کے حل کے لیے ٹھک گئے کھپ گئے برا حال ہے اور مسئلے حل کرنے والا شارک سے زیادہ قریب ہے اسے ناراض کیا اسے کیا کیا بھائی بھائی یہ تبلیغ ہے بھائی تو سب نیت کرو یہ کام کرنا انشاءاللہ یہ کیا کرنا کام یہ تبلیغ کا کام اچھا کب کرنا ہے کب کرنا ہے بھائی دکان سے فارغ ہو جائیں دفتر سے فارغ ہو جائیں کاروبار سے فارغ ہو جائیں گھر سے فارغ ہو جائیں بچوں سے فارغ ہو جائیں پھر کیا کریں گے پھر کیا کریں گے پھر تبلیغ کا کام کریں گے دیکھو ترتیب ہوتی ہے پہلے کیا کرنا ہے پھر کیا کرنا ہے پہلے وضو پھر پہلے وضو پھر ایک آدمی نماز کھڑی ہونے والی تھی نا اس کا وضوح ٹوڑ گیا اب نماز پڑھنے کے بعد کہنے لگا اگر میں وضوح کے چکر میں پڑھتا تو جماعت رہ جانی تھی تو یہ گڑھ بڑھ ہو رہی ہے کہ پہلے کیا کرنا ہے تبلیغ سے انکار نہیں ہے کیا کہتے پہلے دکان پہلے دفتر پہلے کاروبار پہلے گھر پہلے ضرورتیں ایک آدمی نا شہری آدمی تھا اور پرتکلف زندگی گزارنے والا انتہائی پرتکلف اس کے دسترخان پہ چھے چھے آٹھ آٹھ کھانے ہوتے تھے وہ کسی دیہات میں گیا تو اس نے دیکھا ایک آدمی روٹی کھا رہا ہے لسی کے ساتھ روٹی کھا رہا ہے کس کے ساتھ بھائی وہ بڑا حیران ہوا آدمی جب کسی اس کو پہلی دفت دیکھتا ہے تو حیران ہوتا ہے سائیکل جب پہلی دفت ہم نے گیا لوگ سائیکل دیکھتے تھے سائیکل کیا چیزیں بھی اور اس نے پہلی دفت دیکھا تو روٹی لسی کے ساتھ بڑا حیران جب اپنے گھر گیا رہا واپس اس کے دل میں آج میں بھی روٹی کھا ہوں لسی کے ساتھ آج میں بھی روٹی کھا ہوں اس نے جناب لسی کا گھونٹ موں میں بھارا روٹی کا لکمہ توڑا موں میں ڈالنے لگا موں جو کھولا تو لسی بار اس نے کہا یہ کیا ہوا بھئی اس نے پھر لسی کا گھونٹ بھارا لوگ روٹی کا لکمہ توڑا بڑے احتیاط سے موں کھولا پھر لسی بار انہوں نے کہا میں نے تو دیکھا تھا وہ روٹی کھا رہا لسی کے ساتھ میرے سے کھا ہی نہیں جاتی تو کسی نے سمجھایا کہ بھائی پہلے کیا کرو روٹی کا لکمہ موں میں رکھو پھر لسی کا گھونٹ بھرو بس تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہیں پہلے دین ہے پہلے دین کی محنت ہے پھر دکان دفتر کاروبار ہے یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دینا ہے یہ نہیں کہہ رہے ہیں ترتیبے زندگی ٹھیک کر لیں ترتیبے زندگی ٹھیک کر لیں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے دین زندگیوں میں آئے گا اللہ کی طرف سے پھر محبتیں آئیں گے پھر امن ہوگا پھر خوشیہ ہوں گی جب دین آئے گا پھر عیسار آئے گا پھر سخاوت آئے گی پھر عدل آئے گا پھر سچ آئے گا پھر حیہ آئے گی پھر اخلاک اچھے ہوں گے پھر برکت وactory برکتیں ہوں گی دنیا بھی آسان ہوگی موت بھی آسان ہوگی پھر قبر بھی آسان ہوگی پھر ہمیشہ کی جنت ملے گی وہاں دودھ کی نہریں وہاں شہد کی نہریں وہاں شراب کی نہریں وہاں پانی کی نہریں وہاں سونے چاندی کے محلات وہاں دوستوں سے ملاقات رشتداروں سے ملاقات اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقات ہو انبیاء سے ملاقات ہوگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا اللہ فرمائیں گے یا اہل الجنہ اے جنتیو ورز کریں گے لبائی کا وسعدہ ہم حاضر ہماری سعادت اللہ ہمیں پوکارے اللہ فرمائیں گے ہل راضی تم وہ راضی ہوگئے ورز کریں گے اللہ بھی راضی نہ ہوں تو کب ہوں تُو نے وہ دیا جو کسی کو نہ دیا اللہ فرمائیں گے جو دیا ہے اس سے بہتر دوں کہ اللہ وہ کیا ہے چہرے تو چمک گئے جہنم سے بچ گئے جنت میں پہنچ گئے اب کیا باتی رہا اللہ فرمائیں گے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا وہوا کتنے مزے کی زندگی آنے والی ہے فرشتہ اعلان کرے گا جب دائیں ہاتھ میں مال نہ مہ ملے گا تو ایسی آواز ہوگی سارے انسان سن رہے سارے جنات سن رہے سارے فرشتہ سن رہے سارے انبیاء سن رہے سارے صحابہ سن رہے حضرت ممثل سن رہے سارے علماء مشاہد سن رہے سارے اولیاء سن رہے سارے دنیا کے انسان سن رہے اور نام لے کر کہا جائے گا فلان جو فلان کا بیٹا ہے آج کامیاب ہو گیا اور ایسی کامیابی ہے کہ اس کے بعد کبھی ناکامی نہیں ہوگی آج وقت ہے حدیث میں آتا ہے آج عمل ہے بدلہ نہیں کل بدلہ ہوگا عمل نہیں کل بدلہ ہوگا عمل نہیں آج وقت ہے آج وقت ہے تو یہ سارا مجمع نیت کر لے اللہ کے دین کو دنیا میں بھیلانا ہے انشاءاللہ اللہ کے پیغام کو پوری دنیا میں لے کے پھرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے کلمے کو زندہ کرنا ہے انشاءاللہ سارے انسانوں کو جہنم سے بچانا ہے سارے انسانوں کو جنت کی طرف لے کے جانا ہے مسجدوں کو آباد کرنا ہے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے تبلیغ ہے نکلو نکالو پھرو پھراؤ توبہ کرو توبہ کرو کام نہیں ختم ہوتے آج بھی ختم ہو جاتا ہے لوہا گرم ہے چوٹ لگا لے واپس جائیں گے لوہاں ٹھنڈا ہو جائے گا یہ جتنا مجمع آیا ہوا ہے اجتماع کی کامیابی کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلیں چار ماہ کے لیے چلے کے لیے پھریں اللہ کے راستے میں گاؤں گاؤں بستی بستی گر گر فرد کے پاس جانا اس کے روح کو اللہ کی طرف پیرنا تو یہ مجمع یہاں پر آیا ہے یہ نعمت ہے یہ نعمت ہے یہ اجتماع نعمت ہے یہ اجتماع نعمت ہے یہاں پر آنا نعمت ہے بات کا سننا نعمت ہے اس نعمت کی قدر کیا ہے نکلو اللہ کے راستے میں پھرو اللہ کے راستے میں کام نہیں ختم ہوتے آدمی ختم ہو جاتا ہے تو بولو حمد کر کے بھائی نقد اللہ کے راستے میں اشتماع سے نکلیں گے اشتماع سے نکلیں گے چلہ چار ماہ کے لیے وہ حمد کر کے کھڑے ہو جائے بھائی نقد اللہ کے راستے میں نکلنا ہے نقد والے کھڑے ہو جائے حمد کر کے شیطان دشمن ہے نفس دشمن ہے نفس دشمن ہے درائے گا فقر سے خوف دلائے گا فلان کام کام یاد کروائے گا کام یاد کروائے گا کام تو ختم ہوتے نہیں کریں حمد بھائی نقد چلہ چار ماہ نقد چلہ چار ماہ نقد چلہ چار ماہ ابھی جانا ہے ابھی تشکیل کی جگہ پر جانا ہے ابھی جا کر جماعتیں بنانی ہے اور اجتماع سے نکلنا ہے اللہ سب کو قبول فرمائے بھئے اللہ سب کو استقامت نصیب فرمائے سب کی رکاوٹنوں کو دور فرمائے سب کے جان مال وطن برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ 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 سالہ امت مرکلہ ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ جلی شانہوں کو دیکھ کے کتنا خوش ہو رہے ہیں ماشاءاللہ پوری دنیا میں جانا ہے اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے ماشاءاللہ پوری دنیا میں جانا ہے پوری دنیا میں جانا ہے اللہ کے پیغام کو لے کے جانا ہے ماشاء اللہ فرمائے جو ملکوں کے لیے ماشاء اللہ جماعت بنا کے لائیں ملکوں کے لیے جو بھائی جماعت بنا کے لائیں ماشاء اللہ فرمائیں ملکوں کی جماعت بنا کے لائیں فرمائیں جی علال مسجد سے چلے جھار مہین کی